بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا بی لاغ اپنی پیاری شہیدوں کی آرمی کے لیے ہے اور اس پیاری شہیدوں کی آرمی کے اندر جو چند ایک گندے انڈے ہیں ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اسی پاکستان کی قوم کے بچوں سے بنتی ہے اور قوم کے وہ بچے جو موٹیویٹڈ ہیں وہ قوم کے بچے جو اپنی جانوں کا نظرانہ اس پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پیش کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ کبھی بھی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیشہ وہ اپنی شہادت لے کر یا اپنی مزوری لے کر سرخرو ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں لیکن چند ایک ہر جگہ پہ جیسے دیکھیں ہر پاکستان کا محکمے میں ہر جگہ پہ کوئی ناؤں کے گندہ کیڑا گندہ انڈہ آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی پاکستان آرمی کے اندر بھی چند ایک گندے انڈے آ جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی جگہوں پہ فٹ ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو بیسٹ سوٹڈ ہوتی ہیں اور اس جگہوں سے وہ ابیوز اور پاور کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ادارہ پاکستان آرمی کا جو ادارہ ہے وہ کسی کی اکیلے شخص کی میراس نہیں ہے وہ کسی ایک شخص کی پروپٹی نہیں ہے یا دو شخص کی پروپٹی نہیں ہے یہ پاکستان عوام کا ادارہ ہے یہ پاکستان کا ادارہ ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھے فخر اور رائٹ بھی ہے تو وہ ہیں شہدہ یا وہ غازی جو انہوں نے اپنا ان ریالٹی میں خون نچھاور کیا ہے اس ملک کی دھرتی پر اور اس ملک کی دھرتی اسی سے وہ ذرخیز ہے لیکن افسوس کی بات ہی ہوتی ہے کہ چند ایک گندے کیڑے گندے انڈے جو ہمارے اس ادارے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے ہی پاور کو ابیوس کیا اور آج بھی اس پاور کو ابیوس کرتے ہوئے وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو جائز ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں اور ایک انسانیت سے گریو ہی حرکتیں کسی کو ننگا کرنا کسی کو ٹارچر کرنا یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بزرک ہے یہ نہیں دیکھنا وہ بچہ ہے یہ نہیں دیکھنا وہ معذور ہے یہ یعنی کہ اتنے گھٹیا پن پر اترے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں لیکن میں ان لوگوں کو جو یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ جو گھٹیا لوگ ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باز آجاؤ باز آجاؤ ورنہ یقین کرو میں بتا رہا ہوں کہ اتنا برا حال ہوگا اس خدا کی ذات جو ہے نا وہ بڑی بے نیاز ہے وہ اپنی ابابیلیں کسی وقت بھی بیچ سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ابابیلیں ہیں وہ کسی ٹائم بھی آ سکتی ہیں اور یاد رکھو کہ تمہارا برکس نکال کر رکھ دیں گی اور وہ حقیقت میں تمہارا انجام اتنا دردناک ہوگا اور خوفناک ہوگا کہ بہت سارے آنے والے جو گندے انڈے ہیں ان کے لیے ایک سبق موز ہوگا کہ تم لوگ اپنے انسان کے بچے بنو اور اس طرح کی جو حرکتیں کو کرنے سے باز آجاؤ لیکن بات یہ ہے ایک افسوس کی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح جب کام کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ چند ایک اور جو لوس کریکٹر ہوتے ہیں مورلی ویک ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی حصہ لو آؤ تم بھی کھاؤ مل کے کھاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں یہ ان لوگوں کی ہمیشہ سے دیکھیں جو شریف فیملی ہے نا یہ نام تو شریف لگا ہے لیکن یہ انتہائی غلیز لوگ ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی طرح میکموں میں اپنے اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے بندے فٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو رائٹ ٹائم ان کو استعمال کیا جائے چاہے وہ عدالتیں ہیں چاہے وہ ایف بی آر ہے چاہے وہ کہیں بھی پارلیمنٹ ہے چاہے بھی ہماری عدارہ ہے وہاں بھی انہوں نے گندے انڈے فٹ کیے اور وہ گندے انڈے جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں پاکستان آرمی کا ایک ایسا بہترین عدارہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی گندہ انڈا کہیں نا کہ میں چھپ کے بیٹھ جاؤں گا نیور نیٹ اٹھال وہ نہیں چھپ سکتا وہ انشاءاللہ ننگا ہوتا ہے ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ جو موجود ہے یہ جو ابھی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یاد رکھیے گا میں پوری پاکستانی قوم سے کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا ان کا فوج سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگ اپنی ذاتیات کے لیے فوج کا نام استعمال کرتے ہیں فوج کو بدنام کر رہے ہیں فوج کبھی بھی اپنے عوام کے خلاف اپنے لوگوں کے خلاف اپنے ملک کے خلاف اتنی رتی بر بھی کام نہیں کرتے وہ ہمیشہ اپنی فوج جو ہمیشہ فوج ہے وہ اپنے ملک کی دفعہ کے لیے مر مٹ جاتی ہے جو دیکھیں جس کو اپنا جس نے اپنی جان کا نظرانہ دے دینا ہے جو جان کا نظرانہ دینے کے لیے آتا ہے دو یو تھنگ کہ وہ اب اس پراپرٹی پہ مرے گا دو یو تھنگ کہ وہ پیسے سے محبت کرے گا یار وہ تو گلے سے محبت سے موت کو گلے لگاتے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے پیسےوں کے لیے اتنی آپ کو اپنے آپ کو گھرا لیں گے بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو کچھ پاکستان کے اندر جو انٹیلیجنس کے نام پہ یا آرمی کے نام پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ وہ گندے انڈے ہیں جن کو جنرل باجوا نے اپنے غلیز حرکتوں کو چھپانے کے لیے ان کو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے جگہوں پہ فٹ کیا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا حقیقت میں کوئی مورل ویلیو نہیں ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے نہ ان کی کوئی سیکریفائسیز ہے اگر کوئی کہنے کہ میری پاکستان کے لیے بہت سیکریفائسیز یا پاکستان آرمی کے لیے بہت سیکریفائسیز ناٹ اٹال یہ سارے کے سارے مفاد پرستہ ہیں گھنڈا اناثر ہیں آپ کہہ لیں کہ گھنڈا اناثر in shape of mis abusing the power in shape of in our uniform لیکن I can confirm you یہ پاکستان آرمی اللہ کے فضل سے پاک تھی آج بھی پاک ہے لیکن ان غلیظوں کو انشاءاللہ تعالی صاف کر کرے گی آج میں اگین میں اپنی جنرل آسمونی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پلیز آپ اپنا رول ادا کیجئے ڈلے مت کیجئے ان لوگوں کو اپنی پنی جنگوں سے ہٹائیے کیونکہ ہم مزید اپنی آرمی کے لیے بدنامی نہیں مول سکتے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ دیکھئے ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں جنہوں نے آرمی جوائن کرنی ہیں وہ جب ایسے کرداروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو نفرت ہوتی ہے اور ہم نے اپنے لوگوں میں نفرت نہیں پھیلانی ہم نے لوگوں میں محبت پھیلانی ہے اور ہمیشہ سے محبت پھیلاتے آرہے ہیں جس کی بنا پر ہمارے ساتھ جو ہمارے ماں ہیں پاکستان کی ماں اپنے بچوں کو کچھ اسلوبی سے فوج کے حوالے کرتی ہیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو گندے انڈے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بدنامی کا باعث بان رہے ہیں ہماری فوج کے لیے ہماری قوم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہوں کے امیجیٹلی اریسٹ کیا جائے ان کے خلاف انکواری کی جائے اور ان کا کوٹ مارشل کیا جائے لیکن سب سے بڑا شیطان سب سے بڑا بغیرت انسان جو میں اوپن نہیں کہوں گا وہ جنرل باجوہ تھا اور جنرل اس کے نام سے جنرل ہٹانا ہوگا اس کا بلکل اسی طرح کوٹ مارشل کرنا ہوگا جیسے ہم نے نیول اڈمیرل کا کیا تھا جن کو امریکہ سے بھی ہم لے کے آگے تھے اور ان کا کوٹ مارشل کیا تھا کیونکہ انہوں نے کرپشن کی تھی باجوہ نے تو ان سے کروڑوں گنا زیادہ کیا کیا میں صرف ہی اتنا پوچھتا ہوں جنرل آسن منیر سے کہ خدا کے لیے صرف اتنا سوچئے کہ اس بندے نے کتنے آفریسز کا حق مارا پہلے اس کی پرموشن کے دوران جنرل اشفاق ندیم جنرل رندابا کر حق اس میں مارا جنرل زبیر کا حق مارا یہ بندہ نیچے سے اوپر آکے کیوں اس کا ماما ملا ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ وہاں اس لیے حق مارا پھر اس کے بعد انڈیا سے مل کے انہوں نے پاکستان کے اوپر اس قسم کی سیچوشن کریٹ کر دی جیسے لگتا تھا اور وہ نواز شریف نے کیونکہ ان کو اکسٹینشن دلانی تھی یہ سارے کا سارا مینپلیشن کی جس کے اندر عمران خان ٹرائپ ہو گئے اور ٹرائپ میں آکے اس باجوہ کو اکسٹینشن دی اور اس کے بعد دیکھ لیجئے پوری قوم نے دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ باجوہ نے کھل کھلا کے کیسے ان شریفوں کو چوروں کو ڈاکووں کو جو منافقین ہیں ان تمام کو کہا کہ بھئی آؤ خود ہی اپنے جج کی کرسی بیٹھو فیصلے کرو اور جاؤ اپنے آپ کو فری کرو میرا حساب مجھے دیتے جاؤ اب بات یہ باجوہ کی کیا اوقات تھی کہ وہ آئیل رفائن لگا سکتا اس کی کیا اوقات تھی کہ اتنی پروپٹیاں بنا سکتا یہ سارے کا سارا یہ وہی مال ہے جو کہ ان شریف خاندانوں سے نکل رہا تھا باجوہ نے سودے بازی کی اس کے سودے بازی کی اور یہ حال ہو گیا لیکن بدنامی کس کو آ رہی ہے ہم لوگوں کو جو چاہے ویٹرن ہیں ہم لوگوں کو یہ فوج ہماری ہے میں کبھی نہیں پسند کروں گا میری فوج کا کوئی سپائی سے لے کر میرا جنرل تاکو کو بدنام ہو نیور ان کی عزت ان کی ہر چیز جو ہے وہ اس ملک کو اوپر جو قربان کرتا ہے ان کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن باجوہ جیسے دو ٹکے کا آدمی جس نے ایک بھی سیکرفائی نہیں کیا پاکستان آرمی کے لیے پاکستان کے لیے وہ وہاں تک پہنچا اور کیسے پہنچا یہ سب کو پتا ہے لہٰذا ابھی جنرل آسم پلیز کائنڈلی آپ آگے آئیے ان کو ارسٹ کیجئے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ابھی بھی درٹی ہیری ٹائپ ان تمام کو ہٹائیے ان تمام کو ارسٹ کیجئے ان کے خلاف انکواری کیجئے اور جو اگر ان قانون کے مطابق ان کے چارش شرپ بنتی وہ بنائیے اور ان کا کورٹ مارشن ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ آرمی کبھی بھی اپنے کرمینل بندے کو نہیں چھوڑتی پاکستان پہنڈہ بار پاکستان پہنڈہ بار سلام علیکم میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار